اسلام علیکم ناظرین اگرامی حرم شریف خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرتے ہوئے کچھ ایسی مخلوق نظر آئے جس نے وہاں موجود لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا سبھی لوگ اپنے موبیل نکال کر ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے آخر یہ کیا ماجرہ ہوا اس وقت یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ ویرل ہو رہی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ناظرین اگرامی خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ واللہ کے وہ مقدس مقامات ہیں جہاں نور کی بارش برستی ہے پوری دنیا کے مسلمان یہاں آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے نظر آتے ہیں مکہ اور مدینہ کی فضاء ہر وقت نور سے منور ہوتی ہے یہاں آ کر آدمی کو سکون ملتا ہے ان مقدس مقامات پر دنیا بار سے آئے لوگ جن کی زبانیں رہن سین رنگ علیدہ علیدہ ہوتا ہے لیکن ایک ہی ساو میں کھڑے ہو کر یہ سب لوگ اللہ کی بندگی کرتے نظر آتے ہیں اللہ کے یہ مہمان بڑے خسمت والے ہوتے ہیں بے شک اللہ انہیں ہی اپنا مہمان بناتا ہے جو اس چیز کے حق دار ہوتے ہیں ناظرین ہر سال حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیے جاتا ہے لاکھوں مسلمان اس خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں حج کے موقع پر جب غلاف کعبہ تبدیل ہو رہا تھا تو وہاں موجود لوگوں کی بڑی تعداد نے اپنے موبیل کے کیمرے سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا جس کو کئی یوٹیوبر غلط رنگ دے کر کہہ رہے تھے کہ غلاف کعبہ تبدیل ہوتے ہی موجزہ پیش آ گیا لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی لوگ اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر اس کی ویڈیو بنا رہے تھے جس طرح مدینہ پاک میں جب چھتنیاں کھولی اور بند کی جاتی ہیں تو اس وقت بھی لوگ ویڈیوز ریکارڈ کرتے نظر آتے ہیں آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو مدینہ ملاورہ اور خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے آمین ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ